سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے چکن بریانی کی آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چکن لے لی ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا زردے کا رنگ اور باقی سارے سپائسز بھی ہم ایڈ کر دیں گے اوپر سے زردے کا رنگ اس لئے سپائس ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو چکن کا کلر ہے وہ آرنج آرنج سارا ہے جیسے دیکھ والے گھر رہتے ہیں یہاں پہ میں پی سی وی مرچ پی ساوہ دھنیا نمک اور بریانی مسالہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا چکن کے اندر اور آج میں تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں انہا جو میں پیاس براؤن کر کے بناتی ہوں تو آج میں نے کہا چلو دوسری طریقے سے بنا کر دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایڈ کر رہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ دہی ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے چکن میں جو ہے وہ میکس کر لیں گے اب اور اس کو میرینیش کریں گے ہم تھوڑی دیلی کے لیے آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دئیے گا اس کے بعد اس میں میں نے آلو بھی ایڈ کر دیا تھا اسی مسالے کے اندر تو یہ سارا مسالہ جو ہے نا ہم کچھی چکن میں ہی لگا رہے ہیں بعد میں ہم جو ہے اس کو پکائیں گے تو اس کو بھی اچھے سے مسالے کو آلو کو اچھے سے میکس کر دیا تھا آلو میں زردے کا رنگ بھی ایڈ کر دیا تھا سارا کے آلو بھی تھوڑے اورنج اورنج کلر کے اچھے سے ہو جائیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پیاس براؤن کی ہے اور یہاں پہ جتے ہم نے مسالے لگا کے رکھے ہوئے تھے چکن اور آلو کے اندر وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اچھے سے اس کو بون لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹیمارٹر سمیٹ کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا گلنے کے لیے رکھیں گے تاکہ ٹیمارٹر جائیں وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائیں اور پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے لو فلیم پہ اب آ جائیں چاولوں کی طرف تو چاول میں ہم نے پانی گرم کر لیا تھا اس کے اندر میں نے زیرہ، ادینہ، ہری مرچیں، بادیان کے پھول اور دارچینی اور تیز پاتی ساری چیزیں اور نمک یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اس کو ہم ویٹ کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ اچھے سے بوائل آ جائے آپ چاہیں تو ہری مرچے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو تیہ لگاتے وقت بھی ہری مرچے ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے پانی جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو گیا تھا اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چاول اور اس کو ہم بوائل کریں گے اچھے سے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ہماری جو چکن جو ہے وہ مسالہ وہ بن رہا ہے اور اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہمیں وہ ٹیمارٹر کے پانی میں ہی گل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر چکن کا جو کورما ہے بریانی کا وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا چاول بھی ہمارے بوائل ہو گئے تھے اب ہم اس کی کریں گے لیئرنگ کیونکہ بریانی جو ہے وہ تیہ والی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور سب کی فیوریٹ وائی بھاری ہوتی ہے تو ہم بھی بریانی جو ہے وہ تیہ والی ہی بناتے ہیں تو اب ہم اس کی لیئرنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو گرم مسالے میں بوائل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چاول بہت اچھے جو ہے نا وہ خوشبو والے بن رہے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ لوگ میلے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ کیونکہ میری ریسیپیز جو ہوتی ہیں بہت سیمپل اور بہت ایزی ہوتی ہیں جو بگنرز کے لیے بہت یوسفل ہو سکتی ہیں اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو کوکنگ جو ہے وہ کرنا بہت مشکل لگتا اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت ایزی سی ریسیپی آپ کو مل جاؤ ایک جو میل ہے وہ ریڈی ہو جائے تو آپ لوگ میری ریسیپی فالو کریں اور اپنے گھر والوں کا دل چیت ہے اچھے اچھے کانے بنا کے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ میں ڈبل لیئر نہیں لگاؤں گی میں نے نیچے سالن جو کورما ریڈی تھا چکن کا اوپر سے بس میں نے چاولز میٹ کر دیا باقی کے اوپر چیزیں اٹ کروں گی ڈبل اور ٹرپل لیئر ابھی نہیں لگ سکتی تو بس اب یہ کہ ہم نے یہاں پہ ریپ ایٹ کرنا ہے تلیوی پیاز ایٹ کروں گی فوڈ کلر ہم اس میں یہاں پہ ایٹ کریں گے زردے کا رنگ اور ساتھ میں ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے کیورا وارٹر تاکہ اس سے اچھی سی خوشبو آئے بریانی کی اور ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے بریانی ایسنس تو یہ ساری چیزیں ہم نے اوپر تہہ لگانے کے بعد ایٹ کرنی ہے اور اس کو پہ رکھ دینا ہے دم پہ تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرائیڈ آنین جو ہے وہ بار ہی آ چکی ہے یہاں پہ بریان جو ہے آپ نے بنایا ہوئے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی چٹ پٹی یہ کھٹی سی بریانی پسند ہے اور یہ والی بریانی جو ہے نا وہ میں نے نیکسٹے بنائی تھی اور ایک دن پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریلز آ رہی تھی صرف بریانی کی اور بس میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹے جو ہے نا مجھے بریانی ہی کھانی آنے اور میں بریانی ہی بھناوں گی رات میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ گیس نہیں آتی تو ورنہ تو میں رات میں ہی بنا دیتی بریانی کیونکہ اتنی زیادہ ریلز آ رہی تھی صرف بریانی 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 تو میں نے کہا بس اب کل کا مینی ہو گیا تھا اسی وقتیں ڈیسائیڈ تو میں نے جھے وہ کل جھٹ پڑ جھے فٹا فٹ پہلے بریانی بنائی اپنی بریانی کریونگ جھے وہ پوری کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی ایسنس آ رہا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے بریانی میں تو آپ یہ ضرور ایڈ کیا کریں اور اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے دس سے پنیر منٹ کے لیے اس کے بعد ہماری بریانی جھے بہت مزیدار سی اور بہت کوئیک اور ایزی ریسپی تھی آپ اس کے چکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اورنج اورنج سا ہے جیسے دیکھوالی ہوتی ہیں بہاری کی بریانی تو فالو کریں ریسپی اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی دیا آپ لوگوں نے ٹرائی کی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ